امریکہ میں کرونا کے باعث برے حالات مسلسل پانچویں دن ایک ہزار سے زائد اموات مجموعی اموات ساڑھے نو ہزار سے بڑھ گئیں متاثرین کی تعداد تین لاکھ چونتیس ہزار سے تجاوز کر چکی سپین میں مزید چھے سو چورانویں برطانیہ میں چھے سو اکیس اٹلی میں پانچ سو پچیس فرانس میں پانچ سو اٹھانہ مریض حلاق مصر میں زیر علاج لیبیا کے سابق وزیراعظم محمود جبرین جانبہک دنیا بھر میں اموات انہتر ہزار متاثرین بارہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے بڑھ چکے برطانوی وزیراعظم طبیعت خراب ہونے پر اسپتال داخل دس روز قبل کرونا کی تشخیص پر کرنٹینہ میں منتقل ہوئے تھے ٹیسٹ دوبارہ مصبتانے پر اسپتال داخل کروایا گیا بوریس چونسن کی پارٹنر میں بھی وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں ادھر ملکہ علیزبت نے قوم سے کتاب کیا کہا برطانوی عوام کرونا کو شکست دے سکتے ہیں ملکہ کا ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بھی خراج تحسین دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کا حملہ زد میں آنے لگا طبی عملہ موزی وائرس نے مسیحاؤں کو بھی نہ بخشا ڈی ایسکیو اسپتال دیرہ غازی خان کے عملے کے چودہ عراقینوں کو کرونا ہو گیا نو ڈاکٹرز اور پانچ پیرامیڈیکل سٹاف کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے متاثر ہونے والے تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو آئیسولیشن بارڈز میں منتقل کر دیا گیا کرونا سے بچاؤں کے لیے کٹس نہ ملنے پر یونگ ڈاکٹرز کا احتجاج کوئیچہ میں گورنر اور وزیر آلہ ہاؤسز کا گہراؤں کریں گے آج یونگ ڈاکٹرز نے سیول اور بی ایم سی اسپتال میں ایم ایس دفاتر کو تعلیم لگا دیے کہتے ہیں حکومت بلوچستان کو بار بار آگاہ کیا لیکن شنوائی نہیں ہوئی صوبے میں بارہ ڈاکٹرز نے کرونا کی تصدیق ہو چکی ادھر پی ایم ایکا ڈاکٹرز کے پی سی آر ٹیسٹ کے لیے وزیر آزم اور وزیر آلہ کو خط اسپتالوں میں کرونا متاثرین کا علاج معالجہ نرسنگ سٹاف کا بھی حفاظتی سامان کا مطالبہ جنرل سیکریٹری ینگ نرسز اسوسییشن سن ہیرہ لال کہتی ہیں کہ کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹرز کے علاوہ نرسز کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے سن کے ڈاکٹرز کا بھی حفاظتی سامان نہ ملنے کا شکوہ سیاہ پتیاں باندھ کر کام کرنے کا فیضہ چیرمن وائی ڈی اے سن ڈاکٹر عمر سلطان کا کہنا ہے ملک بھر کے ڈاکٹرز کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں حکومت مقصود لباس ماس اور گلافز نہیں دے رہی خیب پختو خواہ میں بھی ڈاکٹرز کے لیے کٹس کم پڑ گئیں صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر رزوان کے مطابق بڑے اسکتالوں میں پروفیسرز نے خود کٹس کھڑی دی لندن سے کراچی پہنچنے والے پی آئی اے کے عملے کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے مہمہ سہدسن نے چاروں پائلٹس اور کرو کے جانب کی اجازت دے دی فضائی عملے کی حکومت پاکستان کی ہدایات کے منافی کرنٹینہ کیا گیا تھا ہدایات کے منافی سلوک پر قومی ائر لائن کے سی ای او ارشد ملک کا تحافظات کا اظہار پالپا نے سیفٹی ایشوز کے پیشن ازر پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روک دیا کرونا پجاہ میں تیزی سے پھیلنے لگا مزید ارجنوں افراد متاثر تعداد 1319 ہو گئی سندھ میں 51 کیسیز تعداد 881 تک جا پہنچی گلگت بلتستان میں 206 بلوچستان میں 189 مریض خیب اپختو خواہ میں 372 اسلامباد میں 78 اور آزاد کرشمیر میں 14 کیسیز موجود کیمپ چل لاہور میں 28 قیدی بھی کرونا سے متاثر ملک میں متاثرین کی تعداد 369 مزید تھی مریضوں کے دم توڑنے پر امواد 45 ہو گئی وزیراعظم کے ریلیف پیکیج کی رکم تاحال غریبوں کو نہیں ملی احساس پروگرام کی سربراہ ثانیہ نشتر تیرہ روز بعد بھی ڈیٹا مرتب نہ کر سکی احساس پروگرام میں پہلے سے ریجسٹرڈ 42 لاکھ غربہ کو بھی امداد جاری نہ کی گئی اُدھر ثانیہ نشتر کہتی ہیں احساس کفالت کے تحت بجھ سے رکوم کی تقسیم شروع ہو جائے گی چینی اور گندم بہران کی تحقیقاتی ریپورٹ سامنے لاکر قوم سے وعدہ پورا کر دیا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں چینی اور گندم کی قیمتوں میں اضافہ سے مطالق ابتدائی ریپورٹ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا ماضی کی حکومتیں سیاسی مفادات اور سمجھوتے کر کے ریپورٹس پبلک کرنے کی جورت نہیں کرتی تھی 25 اپریل کو فرانزنگ ریپورٹ آنے کے بعد ذمہ داری کے خلاف ایکشن ہوگا کرونا وائرس کی وبا سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کے دو ہفتے مکمل کراچی اور دیگر شہروں میں کاروبار بدستور موتل چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند لوگوں کو مشکلات محنت کشوں کے گھروں میں فاکوں کا راج دادو خیبر جیکب آباد میں شہریوں کا سڑکوں پر نکل کر احتجاج حکومت پنجاب کی شہریوں سے رمثان المبارک میں نماز تراوی گھروں میں ادا کرنے کی ہدایت شب برات کے موقع پر بھی گھروں میں ہی خصوصی عبادات کرنے کے لیے کہہ دیا محکمہ حقاف کی جاریس سے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کو مراسلہ شہریوں سے گھروں میں رہ کر عبادات اور موسی وابا سے نجات کے لیے خصوصی دعاوں کی اپیر کراچی کے علاقے منگوپیر میں مقدس اور آکھ کھلی زمین پر بکھرے ہونے کا انکشاف مقدس اور آکھ ڈیڑھ سے دو اکڑ رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں کہیں مٹی میں دبایا گیا تو کہیں بے حرمتی کے واضح آثار سندھ حکومت کی کارکردگی پر بڑا سوالیا نشان پاک افغان ترخم سرحل آ سے تین دن کے لیے کھولی جائے گی سرحل کو ٹھے سے نو اپریل تک افغانستان جانے والے افغان شہریوں کے لیے کھولا جائے گا افغانستان سے کسی کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ایف ای ٹی ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی قومی بچت سکیموں میں سرمایہ کاری پر ذرائع بتانے کی شرط لاغو ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری کرتے وقت رقم کی پوری ٹریل بتانا ہوگی منی ٹریل میں درج اساسوں کی ملکیت کا مکمل پروفائل دینا ہوگا گارڈن ٹاؤن لاہور میں باپ نے بیٹی کو کلہاری کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا پولیس کے مطابق عبد الرحیمین کی بیٹی نے دو ماہ قبل عثمان سے پسند کی شادی کی تھی ملزم بیٹی کو صورہ کے بہار نے گھر واپس لائیا موقع پا کر جیون ہانہ کے قبرستان میں جان سے مار ڈالا لاہور میں ڈاکووں نے ماسک پہن کر وارداتیں شروع کر دی تین ڈاکووں کی ماسک پہن کر ہر بنس پورا روڈ پر جنرل سٹور میں ڈکے تھی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی کشمیریوں پر بھارتی مسالم تیز نامنے ہاتھ اپریشن میں مزید پانچ نوجوان شہید پانچوں نوجوانوں کا کپوارا کے علاقے کیرن میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا دو دن میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید کشمیریوں کی تعداد نو ہو گئی ادھر مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسو بدلنے کی بھارتی کوششوں پر او آئی سی کا اصحار تشویش اور موت کے پنجوں سے حیات خود کو چھڑانے لگی کرونا کے باوجود زندگی معمول پر آنے لگی برطانیہ میں بہار آئی چمکیلی دھوپ دلکش نظارے بڑی تعداد میں لوگوں نے لانگ ڈاؤن کی پروانہ کی کھچے چلے آئے دریا کنارے